اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری وحل نقدتا من لسانی یفکہو کولی واجعلی من لدنکا سلطانا نسیرا صلوات اللہ اللہ صلع اللہ محمد و آل محمد صلوات و سلام و تہیتو غل اکرام و آل رسول نبی الامی اللہ محمد و آل رسول نبی الامی و آل رسول نبی الامی و آل رسول نبی الامی اللہ محمد و آل رسول نبی الامی و بس اے فی الادا من فی زبین سہارا دے عز رکم اللہ جزاک اللہ کس لے نبی دیدھی آ کے جدا سیندیں جلتا ہویا دروازہ گریا ہویا آئی سیندہ پہلو زخمی آئی محسن شہید ہوگی آئی اس دروازے تو مسلمان جتیاں پا کے گزر دے رہے اس لیں بی بی دے وین آئے نہ دی میں نو فیزہ بھین سہار آدے آئے وین نبی دی دی دے اوکھی گالیاں کی دس آدی نہ اٹھ سک دی جی لکھ ورک جی لکھ ورک بی بی آدی میں نو فیزہ بھین سہار آدے آئے وین نبی دی دی دے آنکھیں گیری گالے سے آدی نہ اٹھ سک دی میرے پاسے تے لگ گئی زراب شدید آدی میں نو گھنوانی کپار محمد محمد ہاتھ نبگے میں اجری دے کرنا کیا آیا دی آج پیو اپنے نو میں دس نہ ہے میرا ہوگی اے پتار شہید جی لکھ ورک اللہ سو کبول فرمے جی لکھ ورک آدی میں نو گھنوانی کپار محمد ہاتھ نبگے میں اجری دے کرنا کیا آیا دی میں پیو اپنے نو آج دس نہ ہے میرا ہوگی اے پتار شہید کیونکہ وقت گام میں میں زیادہ تکلیف نہ دیندہ آوکھے دے بھاوے سوکھے پیودی کپار تیار کیے جی لکھ ورک زیادہ رہ دے کل میں دوبارہ کھو اربابِ عذاب بی بی آ دیئے میں نو فضا پھیر سہارا دے آئے ویڑ نبی دی دھی دے رو رو کے آدھی نہ اٹھ سکری میرے پاس دے لگ گئیے زراب شدید رو رو کے آدھی میں نو بھینو آنے کپار محمد دے ہاتھ ہاتھ نبگے میں اجڑی دے گال کیڑی گن یہ آدھی آج پیو اپڑے نو بی بی نو پتائی میرے باں بے نو میرے نال کتنا پیار آئی محمد دے میں آمہ آ پا 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 استقبار وستیں کھڑا ہوئے دا ہاتھ ہاتھ یا جبی رو اپڑے نو میں دس لائے میرا ہوگی اے پتار شہید شہید وَلَا نُتَائِمَ لَا آدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ عَبَدِ الْآبَدِينَ اَمَّا بَعْدُوا فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلْفَاطِمَةُ بَزْعَتُ مِنِّي سلوات پڑھو مِنِنَ لَوْمَ شُنْعِلَا مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَاجِلْفَرَجَارِ مُحَمَّدِ موضوع جاری ہے کل بھی میں عرض کیتا ہے کہ بہم اسلام نے انشاءت فرمائے کہ فاطمہ میرا حصہ دی اتنی اسمتی مالکہ بھی اپنے پابد نقش قدم تے اتنا چلی حسین کہ اللہ نے اتنا بلاند مرتبہ مقام عطا کی تے چڑھا کہنا دی کسے مزدودوں کے مقام نصیب نہیں عبادت اس طرح کی بھی اتنی زیادہ عبادت کریں ہاں سیند تاریخ نے لکھے کہ سہر دا وقت بی بی دی چادرے جو نور ساتے ہوں گا اس نور دا رنگ زہرہ ستارے ترہ ہی ہے جس وجہ تو سیندہ لکب بھی زہرہ رکھے گی اتنی عابدہ زاہدہ بھی بھی ہیں مدلس سے کچھ اور پڑھنا چاندہ ہم لیکن اختصار وقتی وجہ تو بلکل مقصر کر یہاں اکثر بیشتر لوگ شکایت کردے ہیں کہ دوران نماز اسن خیال بڑے آندہ ہن آندہ ہن تقریباً اکثر بیشتر لوگ کردے ہیں دوران نماز خیال آندہ ہن کہلے کی تھائیں میں دے ہیں کہلے کی تھائیں آخر کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ ساڑھی عبادت بے دلیل ہوئے سمیت آندہ بھی اندری گا لگی ساڑھی عبادت اچھ خلل خرابی نہ ہوئے پر لطف اور پر مزا پر لطف اور پر لذت عبادت حاصل کہیے اسا طریقہ پاک سیندی سنت بہت ہی بہترین درستگاہ ہے عزین درستگاہ ہے کیونکہ اساں اپنے نفس نو اپنے اس وجود نو آزاد چھوڑے ہیں اپنی من مانی کر دے ہیں مرزی نال کاروبار کر دے ہیں مرزی نال چل دے کر دے ہیں مرزی نال سجین دے ہیں مرزی نال اپنے کردار انجام دے دے ہیں اس عوارہ نفس نو آزاد نفس نو کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہی دس پندرہ بیس منٹی جیسا اس نو کلٹرول کر سکتا ہے اس واسطے جس لئے ایسا نماز شروع کر دے ہیں ٹیم تھوڑا دے دے ہیں میں کال بھی گزارش کیتی ہے ایسا آکھنا ٹھیک نہیں سٹے ممبر تھے آکھیں ویندہ ہے کہ جو بھی گھنٹے جو پندرہ بیس منٹ تا خدا نو دے ہو جا نہیں میرے محترم پندرہ بیس منٹ نال کام نہیں بڑھن دا پندرہ بیس منٹ لگیڑی عبادت تھے ایک دینی درستگاہ ہے جی چاہتے ہیں پوچھ نہ پوچھ حق ادا کر چھوڑا پندرہ بیس منٹ لگیڑی عبادت کوئی عبادت نہیں خود انسان آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی میں نماز شروع کر دا میں خیالان دے ہیں پندرہ بیس منٹ اسے خیال جزر گئے اس نو اپنے رکو دا بھی پتہ نہیں میں رکو اچھ کے آنکھے ہیں قیام دا بھی پتہ نہیں میں قیام اچھ کے آنکھے ہیں سجدہ دا بھی پتہ نہیں کہ میں سجدہ چکے آنکھے ہیں بس ایک نقشہ اس نے پورا کار چھوڑے اس بات مقصد سلام اور اپنے گھر دروانا ہوگی اپنے کاروبار نے شروع کر دیتے ہیں نا اگر کوئی جانور بھی اگر اس نو اصلا سکھاؤنا چاہویے حالت لاؤنا چاہدے ہیں پہلے اس نو ٹرینڈنگ دیوڑی پھنگی ہے او تھڑو بیندے لالی حالتے نہیں جو کوئی دا کچھ اس نو سکھاؤنا پھنگ دا ہے کچھ وقت لگ دا ہے اس نو سکھاؤنا پھنگ دا ہے جس لئے او سکھ بیندے ہے اس باد ستہ ہو بیندے ہے ٹھیک کم کرنا شروع کر دیتا ہے اگر اصلا بھی اپنے آپ نو ٹھیک کرنا ہے اصلا نفس کینا اس حیوان تو بھی زیادہ آوارہ ہے کھلا 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 اصلا چھوڑے ہویا ہے گناہ بھی کر دے ہیں نیکیاں بھی کر دے ہیں اچائی بھی کر دے ہیں برائی بھی کر دے ہیں جھوٹ بھی بلے دے ہیں سچ بھی بلے دے ہیں ہر پاس اصلا اس نفس نے استعمال کیتا ہویا ہے پہلے اس مالک دی یاد نو انجام دے ون تو پہلے پہلے اپنے نفس نو قیدی کر اپنے وجود نو قیدی کر اس باد تو نماز پڑ دیکھو نماز کتنی میراجی نماز ہو سی کتنی عظیم نماز ہو سی کتنی بندرین نماز ہو سی بعض آخدے کے امام علی علیہ السلام نماز پڑی دوران نماز تیر کٹ لیا گیا مالا پتہ بھی نہ لگا ایک گل سنی ہوئی ہے اکثر بہتر ساڑے سے ڈیٹ بیان ہوتی ہے وَتْ اَسْا نُو شَيْطَانُ گُمْرَخْ كَرِنْدَهِ آخدے اُتْا امام ہیں اُتْا کوئی امام ہیں اُتْا ماسوم ہیں اُتْا کوئی ماسوم ہیں اُسْا کسرہ اُسْرہ نماز پڑھ سکتے ہیں اُتْا عالی شان ہیں اتنا پچھنا چاندہاں کیا مصر دیا عورتاں جنہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے لٹھائے وہ بھی ماسوم ہیں نہیں ماسوم نہ عام عورتاں بھی مگر جس لئے حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن لٹھے اتنا دل دے بیٹھیاں اتنی اپنے آپ تو باہر ہو گیاں کہ اُنہاں نے اپنا بھی خیال نہیں ریا یوسف علیہ السلام گزر گئے بعد پتا چلے کہ ایسا اپنا ہاتھ بھی کٹ بیٹھی ہیں ہاتھ دے کٹا نہ لی تکلیف تک محسوس نہیں ہوئی اتنا عشق ہی حضرت یوسف علیہ السلام نہ اگر سانو بھی اپنا جو قیناتہ خالق ہے قیناتہ مالک ہے قیناتہ پرونگار ہے تھوڑی دیر پہلے مولانا حجی صاحب فرمارے ہم کہ اللہ دے ایسا ایک ایک نعمت دا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے گرددے باردے سندے پہننا کہ ایک گردہ کتنا قیمتی ہے ایسا اس نعمت دا بھی حق ادا نہیں کر سکتے جدا اتنا آسادہ محسن ہے اتنا آسادہ لطف احسان کرانا لیزات ہے پھر ایسا کیوں غافل ہے اُس دے عاشق کیوں نہیں بڑھتے اُس دے مطیق کیوں نہیں بڑھتے اُس دے فرما забردار کیوں نہیں بڑھتے اس وقت سے کیسا آپ نے آپ نے آزاد کیتا ہویا ہے اس آزادی نو ختم کرن دی خاطر اگر نماز پڑھنی ہے وقت نماز دو پہلے وضو کر اس ارادتِ وضو ہوئے کہ میں خالصاً اللہ دی رضا اچھ وضو کر رہا ہوں اور اس وضو نو بھی نارمل نہ سمجھ ایک معمولی کامل نہ سمجھنا اس وضو دے قطرِ چھیک فرشتہ پیدا ہوں دے ہر قطرِ نال فرشتہ پیدا ہوں دے اور صاحبِ وضو واسف رشتہ قیامت تک ازدغفار بڑھتے ہیں اتنا مقام ہے وضو دا وضو کرنا ہے پھر وضو جو دعاوں دا ذکر ہے انہوں دعاوں نے ذکر کر یعنی تو غافل نہ ہو اپنے اپنوں پھر ہوں دنیا نار نہ بنا چھوڑ دے دنیا دے خیار وضو دے پاسے جسے نے شروع کی تاہی وضو اپنے مالک نو یاد کر ہر آزادی ایک دعا ہے اس دعا دا تذکرہ کر وضو مکمل ہو گیا جتھے وضو کی تہتھو لے کے مسجد آندھے تک زبان و ذکر پروردگار اچھے مصروف رکھ جس لئے زبان و ذکر پروردگار اچھے مصروف ہو سی اس پہلے پھر تو آکے مسجد اچھ قرآن مجیدی تلاوت کر جس لئے قرآن مجیدی لذت نو حاصل ہو سی سکون دل نو نصیب ہو سی اب خود پروردگار دا حکم ہے نا ذکرِ پروردگار دنا دلانو سکون نصیب ہوں دے جس لئے سکون نصیب ہو سی تیری حالت ایسی نورانی ہو بیسی کہ ایک لذت تیرے جسمیں چاہو بیسی سکون آسی پھر اس بعد جس لئے سکون آگے ذکرِ دعا کر دعا اتنی تلانی کر کے تیری اکھاں چوبانی جاری ہو جائے آنسو آجائے کوشش کا آنسو آجائے جس لئے آنسو آسی اس دعاوں بھی تھوڑا لنبا کر آنسو آمن دے دل مکمل تیرا تیار ہوئے سی وجود تیرا مکمل عبادت الہی واسطے تیار ہوئے سی پھر اون نماز پڑ دورانِ نماز ذکر ہوو کردہ پیان جڑا پہلے کاریا ہوئے جی میں آکس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جو ہی ذکر شروع کرے سے تیرا دل اتنا منور اور نرم ہوئے سی تیری اکھاں بھی بستی پہی ہیں اور ذکر پر وردکار بھی جاری ہے تیرے وجود دیچے لذت بھی آ رہی ہے کمی ناسے میرے گادی سے مجھانے دی پیئے پھر دنیا دا کوئی خیال بھی شامل حال نہ ہو سی بے لوسوں نماز پڑھ سیں بے خیال تو نماز پڑھ سیں پرسکونوں نماز پڑھ سیں جس لئے پرسکون نماز تیری ختم ہو سی ہن حکمِ معصول ہے نماز ہی کا ایسا عمل ہے خوبصورت اتنا سوڑا عمل ہے اے شیعہ تو خصوصاً اپنا خیال کر تو غافل نہ ہو نماز ہی کتنا عظیم عمل ہے چھویں امام علیہ السلام دا فرمانِ اقدسے نماز ہی دو ذکرہ چوہیک ذکر جس لئے کر دائے ایک مرتبہ کے سبحان ربی العظیمِ وَبِحَمْدِ یا ایک مرتبہ کے سبحان ربی الْعَعْلَى وَبِحَمْدِ ایک مقصر یا ذکر ہے ذکرِ رکوع یا ذکرِ سجوع ایک مرتبہ انجام دے ہوئے چھویں امام علیہ السلام ارشاد فرمان دے وعدہ ہی پروندگار دی ذات پاک دا سارے ملیکنوں گواہ کر کے اللہ تعالی آکھ دے گواہ رہ جو میرے ملیکہ اے بندہ میرا سر چھکا کے میری بار کا ہچ آج سیچ میرا ذکر کھلا کریتا ہے سرزمین تے رکھ کے آج سانہ آخری ہے سبحان ربی الْعَعْلَى وَبِحَمْدِ اے میرا بندہ جڑا ذکر کاریہ ہے اس دا ذکر میں اللہ نو اتنا پسند ہے میں اللہ دا حکم ہے میرے اس بندے دی ایک لاکھ تری ہزار گناہ معاف کار چھوڑو ایک لاکھ تری ہزار نیکی نامِ امالچ دارتی کار چھوڑو اس بھی زیادہ مزیدی گا لے حکم ہوتا ہے میرے اس بندے دا جنت الفرداؤ سج ایک لاکھ تری ہزار درجہ بلند کار چھوڑو ایک ذکر دا اتنا مقام ہے پاک بی بی اگر چکی چلا ہوئے نہ تا بھی زبان تو جاری ہے گھر دا کام کاج کرے نہ تا بھی زبان تو ذکر جاری ہے عبادتِ الہیج اتنی مشغول ہندے ہیں اتنی مشغول ہوئے نہ بی بی نسکون نصیب ہوئے ہا عبادتِ الہیج مگر اللہ نے مقام کتنا عطا کی تھے کیونکہ وقت کا میں آخری بس دو چار منٹ تکلیف دیریا ہاں اتنا اللہ نے مقام عطا کی تے پاک سین اتنا مقام عطا کی تے کہ پاک سین رحمت ہن اس باپ وزدین جلہ باپ عالمین وزد رحمت اتنا مقام پاک بی بی نے عطا کی تے کہ پاک بی بی نصفِ ایمان ہیں اس شوہر وزدین جنا کلِ ایمان ہیں پاک بی بی دے قدمہ تلِ جنت اُنا بچیں دی جنت ہے اس اولاد دی جنت ہے جلے خود جوانا نے جنتِ سردار میں اتنا مقام اللہ نے عطا کی تے ایا بی بی اپنے باپ وزدین مزار دیا کھلی ہے اللہ ہو اکبر کبر دی مٹی چاہیس ہاتھ تے بلاند کر کے بی بی آ دیئے لوگوں میرے باپے دی کبر دی مٹی سنگو تا سہید اللہ ہو اکبر کتنی خوشبو آ رہی ہے اس بات بی بی رنی ہے رج رنی ہے رو روک ایک بی آؤ کھا جی اچھ ملاز کھاس جس لئے مٹی دی تعریف کر لی ہی نا سہید کبر دے پاسے مخاطب ہو کے آدھ آواز اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو جملہ کھے جڑا کہیں نبی دی دی نہیں آکھیا مسائدوں صوت سرنا علیہ آرکہ بابا جڑا تیرے بعد مسائد میں اگر دی نہ دی آوے آدھ دن رات ہو انچے دھاؤ دوسرا وینڈ کی دھاؤ کمری پیرندہ ہے جڑا رات نو روندہ ہے اس صبح نو روندہ ہے رات نو روندہ ہے بابا میں تیری دی صبح بھی رونی ہے رات نو روندی ہے دن نو بھی روندی ہے رات نو بھی روندی ہے تیسرا وینڈ کر کے آ دی بابا دنیا دیا اور تاں اپنے گلے دہار رہی رہے جو ہے رات نو روندے دی ہے سونے تے چاندی نو روندے دی ہے بڑا اکھا یہ جملہ بھی بھی آ دی بابا میں اپنے گلے دہار اپنی اکھی دی ہنجوان بنایا ہویا ہے جی لک بارکہ لک بارکہ میں اپنی ہنجوان دہار گلے دہ بنایا ہوئے اللہ اکبر اتنی مصیبت زدہ بی بی اتنی مشکل مسائل بکھنالی سین جس لئے جملہ آکھر نہ کو نکل کی تاویے دے ساڑے میں بردے کہ آواز آئی ہے کبرے جو زہرا زیادہ نہ رو سارے سجنہ تو پہلے تو ملسے اللہ اکبر واپس ولی ہے بی بی مسلح عبادت بچھایا عبادت کاری ہے بس ان یہ دو ترے امیٹ صرف تکلیف دیری مسلح عبادتیں بیٹھی ہیں امام علی علیہ السلام گزر ہوئے پاک بی بی عرض کر دی ہیں یا علی اج زہرادہ دلہ دے تھوڑی دیر بلکل بہت جاؤ امام علی علیہ السلام بیٹھے بی بی عرض کر دی ہیں یا علی اج میری بابیں دو تیاری ہیں اللہ اکبر یہ کتنا اوکھا جی جملہ کھینس ہے ریکھو کتنا سبق دیتے بی بی نے ہے مستورہ تو آستے بی بی یا علی میں تیرے گھر رچ رہی ہوں نوکر کی دی ہے لیکن اگر کتھائیں زہرادہ کل کوئی غلطی ہوئے لیلہ معاف کر ازادر اوہ علی جس دا جنگے جسم زخنی ہویا ننرنے جتنا مسائے ملے ہا ننرنے لیکن آج پیشانی تے ماتم کر گیا دن زہرہ تینوں نہیں سی جاتا تیرے اپنے بابدی امت نہیں سی جاتا میں علی جاندہ ہاں تیرہ تے غلطی دا جوڑ نہیں عجر کم اللہ اللہ تیرے آنس قبول فرمے اس سے بعد بی بی وسیعت شروع کی تی ہے ایک میں صرف جو لاک نہ جاندہ ہاں بی بی آدھی یا علی میں نو رات نو غسل دے رہے میں نو رات نو کفل دے رہے میں نو رات نو دفن کریں بی بی وسیعت کر رہی ہے امام علی علی سن دے بیٹھے عجر کم اللہ اس بات جسلی بی بی دی شہادت ہو گئی نا زیادہ نہ پڑنا چاہ ایک مردہ وعدہ کی تے بی بی دی جسلی شہادت ہوئی نا اس پہلے امام علی 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 رکھے دے رہے کوئی اچھا نہ روے لیکن جناب ام سلمہ سوال کر دی ہے نا اس لئے جس لئے امام علی 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 سلم دھانا مار مار کے رنے جناب ام سلم پوچھ دن یا علی سلم منع کی تا کوئی اچھا نہ روے خود کی اروندے پہ ہو اس لئے مولا رو کہ آدل مرکل زہرہ اپنا مسائب چھپے دی رہی ہے میں اچھ پتہ لگے زہرہ دی پاس سے دیا پسلیت رٹ گئیا ہے علی 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 قوم ظالمین